کتاب علمجد پہ تھی اور اگر آپ کو یاد دو کہ وہ جو خطبہ تھا عبر برزا علیہ السلام کا یا کہ یہ حدیث تھی اور کیا تھا وہ یہی تھا کہ طبعہ لگل تھا بیٹھ کے بات کر رہے تھا تو بھی اس کے بعد محبتر مولود کی مفتر ہوئی محبتر بڑا تغین خطبہ بہت لمبا خطبہ یا کہ یہ حدیث اچھا یہ بات بتا پہنی ہمیں حدیث و خطبے میں کیا فرق خطبہ اخمانیہ جس کو آجتا تقریر جاتے ہیں سخرانہ کی سپیچ خطبہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے دو دو حدیث ہوتی ہے حدیث بھی حدیث ہے اور خطبہ بھی حدیث ہے کیونکہ دو 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 رسول خدا کی ہے صلو اللہ علیہ وسلم لیکن جو تقریر کی صورت میں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے سپیچ ہے تقریر ہے اس کو خطبہ کہتے ہیں جو چھوڑنا سے جمعہ ہوئی اس کو حدیث کیجئے کہا جاتا ہے سوئیے امام قبھ گویا کہ سمجھ دیجئے حدیث بھی ہے اور ایک طرح کا خطبہ بھی ہے کہ لگتا ہے کہ امام نے تقریر فرمائی دیا ہے کہ سپیچ دیجئے اٹھو امام اب یہوں تک بات ہماری آ چکی تھی یہ یہ محبت کے بعد میں جو مالوں نے بتایا تھا سب کو آپ کو یاد ہوگا ہمارے دوبارہ تکرار کروں گے اب امام احمد فرمائی دیجئے کہ امام نے اشارے میں بتائیے وہ کیا ہے امام اصد کیا کرتا ہے امام آیا بھی اس کے لئے میرا اور آپ کے لئے اور ہماری ایک چیز کو جانتنا چاہیے اس کو اس کی دریجئے اور یہ بات ماضح ہے کہ توہید اور ٹوہور کے بعد ہمارے غیرے امام پر مفتبو کرنے اب اب ان کے پر خدا خود نہیں باتا تو امام بھی اس کے لئے ایک حضور سے چیز ہو جائے گی بے کار بھی خدای بھی اس کے لئے امام خدا تک لیانے کے لئے لہذا اب امام ادھر سلام کی جو خصوصیات ہمارے صرف پہ آپ سے پوچھا جائے امام کے انہیں کیا کیا خصوصیات بہدر ہوتا ہے سخی ہوتا ہے انہیں ہوتا ہے علم رکھتا ہے سب کے ہاتھ جانتا ہے انہیں ہاں ایک چیز کی حقیقت ہو جانتا ہے امام نے اس سے پوچھا جائے امام کے کس دلاز خرید کر رہا ہے تو وہ بتا سکتا ہے میں ہر چیز کی حقیقت ہو جانتا ہے اب امام اس طرح سے بھی بتا رہے کہ امام کی یہ یہ خصوصیات آٹھے امام کہن سے مفتقو شروع کر رہے آپ یہ دیکھئے بڑیانی چیز ہے کہن سے مفتقو شروع کر رہے یقین سے میں سواد کرتا ہوں کہ پروردگار آلم نے امام کو کس چیز کے لئے اختیار کیا ہے منتخب کیا ہے چناؤں کس کی ہوا ہے امام کا ایک امام کم صافتی بھول کو امام زبان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امام بھی ہی ہے یہ کسی بھی ہے کروانا کیا جاتا ہے پروردگار آپ سے گل جائے آپ کے باس یہ جواب ہے کہ لوگ کی عبادت سہی رہا ہے آپ سے ہی ہے اس سوال کو ذہن میں رکھیا ہے امام کو خدا نے امام بنایا کیوں ہے اور کس کے لئے بنایا ہے لوگوں کے لئے خدا کو ضرورت نہیں امام کی امام معصوم کو بھی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ضرورت نہیں موعصوم کی اب اس سوال میں رکھیے کہ پروردگار آلم نے امام کو کیوں چودہ نہیں اس کی اس کے لئے چودہ نہیں اور کیا طاقتیں نہیں کونٹ دوسیatkات امام کے باس ہو سکتی کونکونسی طاقتیں امام کے پاس ہو سکتی ہیں اس سوال کا جواب کہ امام کے پاس کونکونسی طاقتیں ہو سکتی ہیں اس سوال کے جواب کی طرف ہم جانے ہیں یہ بات دیوریہ آمبر کہ امام پر شجاعت ہے صحافت ہے کرم ہے حلم ہے فلان چیز ہے فلان چیز ہے فلان ابھی ان کی بات کی کٹنا چاہ رہے ہیں آمبر پہلی لائک میں امام کے پاس کیا کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں اس کا جواب دینا چاہے ہیں کس صورت میں کہ اس سوال کے جواب کے لئے کہ امام کے پاس کیا کیا طاقتیں ہو سکتی ہیں پہلے اس کو سبٹوں کہ امام کو خدا نے امامت کے تخت پر بٹھایا کیوں اس شہر آئی تھی مجھے بتا ہنڈیا میں آئی تھی ہوتا ہے کمیشنر ہوتا ہے پولیس کا کمیشنر کو خدا کمیشنر کو چیف منسٹر نے کمیشنر بتایا پولیس کا پرس کیجئے مہراشتہ کا ہوگا کیا کہ طاقتیں ہو سکتی ہیں اس کے پاس آپ اس بحث پر پڑھنے کے وجہ کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ بنایاں کسی ہیں مہراشتہ میں جتنے بھی ایٹی سٹیٹ کام ہو رہے ہیں ان سب کو رکے گئی جو کمسٹرٹوشن کے انتر خلاف ہے جو عالمی خلاف ہے سب کو رکے گئی اس کا مطلب ہے سب چیزوں کو رکنے کی طاقت اس کے پاس ہوتی چاہیے ٹھیک ہے پولیس کمیشنر کو بات آگے ایک آنی بھاگتا ہوئے چلا گیا مہراشتہ کے چیف ملسٹر کے ہاؤس میں پولیس کمیشنر اس کے پاس نہیں جا سکتا بھاگتا وارڈ چاہیے ہوگا کیونکی پیٹی ہاں سے لے چیف کمیشنر کو سائیے سائیے چیف ملسٹر کو تو کیا ٹھیک پہ پڑھے گا وہ دازہ کا فکر دیرے لکھا ہے ایک دفعہ آتی ہے مصدر پیسان کے تو سی بی آئی آپ کے ایک دفعہ آتی ہے اس سے ہائیر کریئرز وہ کہتی ہے سب مجھے کوئی اجازت نہیں ہے کونسٹوٹوشنر میرے جو ڈسکرپشنر کونسٹوٹوشنر میں لکھاوائے کونسٹوٹوشنر کے خلاف آئین کے خلاف کوئی جا رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین کی ہر خلاف فرضی کو ہر وائیڈیشن کو آئین کے یہ آدمی روکے تو آپ کو اس کو اجازت دینی پڑے گی کہ ہر جگہ جہاں آئین کیا وائیڈیشن ہو رہا ہے اس کی طاقت ہو اوکی یہ بات صحیح ہے اب آپ آئیے سوال کے جواب کی طرح وہ کہہ سرکار اصلاح یہ تھا کہ وہ جنہوں نے آئین توڑا تھا وہ بھاگ کر جو تھا وہ خودا جگہ چلے گئے تھے تو اوپر سے پریزیڈیشن کی گھر پہ چلے گئے تھے تو اوپر سے پریزیڈیشن کیا گا تو کوئی افتیار دیا تھا خوب توجہ کیا ہر جگہ جہاں آئین کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اگر ہر جگہ پر اس کو روکتا ہے واجب ایسا آدمی کے اوپر تو اس کو افتیار ایسا بجھنا چاہیے کہ ہر جگہ جا سکے پٹنہ پریزیڈیشن کیا گئے تو ہم نے کہا تھا کہ ہر جگہ جہاں خانون کی خلاف فرضی ہو رہی ہے ہر جگہ جاؤں کہنا سر آپ نے کہا تو تھا لیکن ساتھ بھی یہ بھی کہہ جیا تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں آتا تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں آتا ہے ہم بالکڑے رہے تو پریزیڈنٹ کو چاہیے کہ ان کو یہ بھی اجازت دے کہ فرض کیجئے پسائے گئے تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی آ سکتا کہیں بھی بھی خلاف فرضی ہو رہی ہے قانون توڑا آیا تو مسئلہ یہ طاقت ہے اس کا وَإِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اِخْتَارَهُمْ لَهُ عَزَّوَ جَلَّ عُمُورِ عِبَادِهِ خدا جب بھی کسی بندے کو اپنے بندوں کے امور کی بارگ دور اس کے ہاتھ میں دیتا ہے فرض کیجئے ایکس وائی زیڈ خدا نے اس ایکس وائی زیڈ کے ہاتھ میں تمام بندوں کی اپنے بارگ دور دینی ہے پھر خدا کہہ دیکھو تم اس کے ساتھ یہ کی کر سکتے فروردگار اس کے تمام بارگ دور عمور کی میرے ہاتھ میں ہے لہٰذا امام مبفد اس بندے کو جس کے ہاتھ میں بارگ دور ہے تمام بندے گانے لائے کی اچھکے عرف اچھکے عرف دوں کی بارگ دور ہے اس کو پتا ہوتا چاہیے کہ اس آدمی نے فرض کیجئے جو حرام جانور کا گوشت کھایا ہے وہ جانبوچ کے کھایا ہے اس آدمی نے غلطی سے کھایا ہے ٹھیک ہے وٹا کھایا تو دو دے اگر ایسے بندے کے بعد جس کو خدا والدوارک میں تعالی ہو بارگ دور دی رہا ہے چھے عرب آدمیوں کی تمام عمور کی تمام ان کے حالات کی چھے عرب آدمیوں میں سے دس آدمی آتے سب سر جھوکا کے کھڑے دیں ارے حضور کیا کہنا آپ کے آپ کو کیا خدا نے اختیار دیا ہے آٹھ آدمی جھوڑ بولنا ہے چاپ دوسی کرنا ہے دو آدمی مخلص ہیں اگر اس کو یہ نہ پتا ہو تو بندوں کے عمور کی بارگ دور اس کے ہاتھ میں دی آئیے خوب طور پر جو کیجئے گا بندگان خدا کے تمام عمور کی بارگ دور یہ تمام عمور نے کھیجا اس لیے کہ آپ کے ذہن میں آجا ہے سب چیز اس کا مطلب ہے کہ یہ غافل ہے یہاں پر کھوڑ میرے سامنے چاپیوزی کر رہا ہے اور کھوڑ میرے سامنے آ کر خدوس کے ساتھ آگا ہے یہی مجدہ تھی مولا قائدانت کی ایک آدمی ہے تعلیف کیا لبردست تعلیف کیا امام نے کہا تعلیف کیا تو جتا دل پر اونا تیرے اس سے کہی اوبرو اور جو زمان سے کہا اس سے کہیں کیچے کیا مطلب مطلب دیکھ رہا تو یہی باس سامنان گئے لیکن اب موزر جائے مولا قائدانت کہتا ٹھیک ہے پر تو ہم سے مہم بدافات کرو گے مہم بدافات کرو گے اس سے کھوڑ نہیں کہا سامنان سے کہ جتا دل دل مگو ہے سوڑ باتا ہے بات مگو یہ دل اس کا دیت میرے ساتھ ہے لہذا جس کے ہاتھ میں خدا کے بندوں کی بانٹور ہے اس کو اچی ساتھ پتا ہو چاہیے اب آپ کے ذرے میں سوال آئے گا پھر آئیم میں وصوم نعوذ باللہ وصومین کو لوگوں نے دھوکہ کیوں دیا دھوکہ اس لیے دیا کہ اس کے ایک ساتھی سی مثال ہے گھر میں بچہ آتا ہے آپ سے کہتا یہ ہے آپ جان سمجھتے ہیں آپ کو پتا یہ ہے یہ وہ ہے آپ کیسے دھوکہ کھانے تھے وہاں ہمیں پتا ہوتا ہے چلو خیل ٹھیک ہے بس سپل سی بات ہے آپ گھر کے نظام کو مرغرار کرنے کے لیے کہاں کرتے ہیں یہ وہاں محصول مشیعہ تکل دیا ہے یہ ازائیہ کو مرغرار کرنے کے لیے کبھی کبھی آدمان جھال بوجھ کر کہتا چاہیے کہ تم کہنے ہو سا ہی کہ ٹھیک ہے دوبارہ اس جمعے کو سنیے ادھر عبدہ ادھر اختار اللہو عز وجل امور عبادہی پروردی آل عالم جب اپنے بندوں کے عمور کے لیے کسی اپنے ایک بندے کا انتخاب کر لیتا ہے اسی جمعے کو دھو 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 سے پکڑ کر رکھئے امور عبادہی اپنے بندوں کے عمور کا انتخاب کرنے کے لیے تو کیا کرتا ہے شرح حسد رہو دے دانے کا اس بندے کے سینے کو گھون دیتا ہے کتنا گھولتا ہے کتنا گھولتا ہے سوال نہیں شرح حسد کا مطلب کیا ہے اصلا شرح کا مطلب کیا ہے شی فے اے شرح جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں شرح ٹھیک ہے جو بکس کی کی ہوتی ہے فیزک سے کتاب سمجھتے ہیں یہ کی لکھی جاتی ہے تو بچے کیا کرتے ہیں اس میں سے پڑھ دیتے ہیں کی کو ہم اردو میں کہتے ہیں شرح میں فیزک کی شرح ہے 11 کلاس کی بالے جی کی شرح ہے 11 کلاس کی شرح کے مطلب کہ جو بالے جی کی کتاب بند ہے بند تو اتنی کھوڑی ہے میرے سامنے وہاں سامنے کھوڑی تو اس وقت پر کچھ دیا میرے لے کتاب گویا کے بند ہے کی آتی ہے شرح آتی ہے اس کو کھول کے رکھ دیتی ہے بیکی پلاس کو سمجھا دیتی ہے شرح حسد کہوں پر آئے شرح حسد راکی حبیب کی حمدہ تمہارے سینوں کو نہیں کھولا سینوں کو کھولنے کا مطلب کیا ہے قائنات کے راز پورے سینے میں فرس کی میرا سینہ جو ہے وہ اتنا سا ہے اس میں چھوڑی کے برامر فرس کی کو راز جا سکتا ہے میں بہت سی باتیں سمجھ یہوں آپ سمجھ گئے حقائق کی اعتقادات کی معارف کی فضائد آئتما کی لیکن سامنے ایسا ہے اس کو پر آنے جار قرآن نے فرما رہا علم نشوہ مکہ سوڑ رہا ہم نے تمہارے خاتے اور تمہارے سینوں مدی کھولا جب سینے کو کھولنے والا خدا ہے کھول دیا سینے کو یعنی اس پہ ہر چیز آ سکتی ہے یہ پہلی مثال آپ کے ساتھ میں کی واستی ہے ایک درمادہ کھولتے ہیں اتنی سا درمادہ رسول ہے اس میں بچہ آسکتا ہے ایک درمادہ آڈا آٹھ کھولتے ہیں اس میں بڑا آسکتا ہے ایک درمادہ پٹ کھولتے ہیں ایک پٹ ایک پٹ بلد رہتا ہے ایتی نمی ساتھ گوزر سکتے ہیں ایک دفعہ پورا دربالہ اکھاڑ کے پھینک لاتے ہیں ایک دفعہ چاروں دیوارے کرا لاتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا؟ کھولا ہے کشادہ کیا ہے اس کو لیکن کتنا کشادہ کیا؟ کتنا لوگ آسکتے ہیں؟ چاروں طرف سے گھلاوا ہے جو آنا چاہنا جائے یعنی یہ سینہ یہ دل اتنا کھل چکا ہے کہ اس پر گھائنار کا ہر راز آسکتا ہے یہ راز راز کیا کہتے ہیں مولانرو؟ راز کیا مطلب ہے؟ کبھی آپ کو ایسی بات کا تکتی جو آپ کہتے ہیں برداشت کٹت نام فاملے، برداشت ہوتی ہے خردہ پر ایک مسئلہ ہو گیا خدا اوزو بلدہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا بچے نے اپنے باپ کے باپ کے باپ میں تھپڑ بلدہ اوزو بلدہ خدا نہ کرے ایسا ہوگا آپ کو بتا لگے خدا میرے بچے نے خدا باپ کا درمان پکڑ لیا شادی بھی ہو گیا اچھا اب آپ کبھی بیجر نہیں رہتی آپ کو آپ گھر میں رہیں گے خدا بچے میں چھوڑا ہے بسنا نہیں کچھ نہیں ہوا آپ کو بتا لگے برداشت ہی گھر کے برابر پر آپ کو بہت بڑا بچے روم رہتا ہے گریب دل رہتا ہے جو کبھی بھی خدا در خاصتہ آپ کو دو سال پہنچا سکتا ہے آپ پریشان ہو جائیں گے چیلے سے ظاہر ہو گئے ایک آدمی ایسا ہے اس کو پتا لیے کہ مدیدے کو اس کی کونٹوں سے دشمن گھوم رہے اور کیا کریں گے کوئی نورمال اندازہ پتا نہیں چلے گا اس کیلئے کو بس نہیں کیا یعنی مکھی اگر ڈس ہزار ٹن کے شپ پر بیٹھیں گے اور مکھیوں اڑے اس شپ کو کوئی اندازہ پتا نہیں چلے گا یہ میں ایک دوسرے لحاظ سے بات کر رہا ہوں باتا نبی فریم پر بہت شاکھ ہے مسئیبت بہت بھاری ہے آنکھ میں مسائب آئے نبی فریم پر بہت بھاری ہے لیکن دنیا کے سامنے لوگ سمجھ رہے کہ بس ٹھیک ہے صحیح یہ شخص آ رہا ہے صبح میں نباز پڑھائے تو یہ آخر اس زبعہ ہے پتہ ہی کہا رہا ہے لوگ کو اس کے دل میں ہے کیا ہے تو شرح حصہ در خوزہ سامن کی سیدھے کو کھول دیتا ہے ایک آدمی مسئل کی طرف جارہا ہوتی سمجھان کو اس کو پتہ ہے کہ ضرور پڑھنے والی بیٹی سپنا پیس کہنا ہے حرام سے مربانیوں میں خیار رکھتا کمر پٹکا مانا کرسکے مسئل کی در جارہا ہے اچھا اس کو اٹھا بھی رہا ہوں نماز کا وقت ہے بھی بات کرو میری بات کی طرف نہیں لیکن کن جیسا کہ ہم انسان تو کب کبانے لائے گا ہاتھ بیر اس کا کہ بھئی کیا ہے یہ تو شرح حصہ در خوزہ در خوزہ در خوزہ اس کو تمام ورانس پتہ نہیں اس کو ہر چیز پتہ ہے لیکن اگر ادار عرام سے وہ واقع کرتا ہے یعنی اپنے اندر توفان دیئے ہوئے لیکن اوپر کے سامن پر دیکھنی شرح صلی اللہ علیہ وسلم شرح صلی اللہ علیہ وسلم شرح صلی اللہ علیہ وسلم ایک پریشنان ہو جاتا ہے چہرے گرم اڑھ جاتا ہے وہ دیکھ کے کہتا ہے کیا ہوئی انہوں کو مسئلہ آئی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو اچھا حکمہ کے ساتھ ہوئی ہے اس چیزیں ہیں کل تغییر ہوگیا چہرے کا گریہ کیا وہ ایک الگ چیز ہے میرا کہتا ہے کہ یہ کسی کو پتا نہیں جاتا ہے اور جو حکمہ نے گریہ کیا یا چہرے گرمت تغییر ہوگیا اس مسئیمت کے سامنے کچھ بھی دیں گی جو مسائلہ آئی ہوگا ہے لہذا آپ خدا کرتا ہے یہاں تک بات واضح ہوگی کھولنے تحصیلے کو کتنا کھولتا ہے کھولنے والا خدا ہے کتنا کھولتا ہے وَعَوْدَ عَقَنْمَهُ يَلَابِيَا بِحُکْمَتِهِ جب کھولتا ہے کھولتا ہے جب کسی نظر کوئی بھی چیز آپ کھولتے ہیں تو اس میں کوئی چیز تکتے ہیں تو تبھی کھولتے ہیں کبس کا مقر کچھ نہیں کرتے تو فریج کھول کے بچے دیکھتے ہیں کوئی کھانے کی چیز ہے کہ دیکھئے کھول رہے ہیں کسی مقصد کی خاطر یا اس میں ایک حقیقی چیز جا رہی ہے یا مجازی چیز یعنی ایک ریال کوئی چیز جا رہی ہے آپ نے پانی کی مطل فریج میں رکھی اس میں سے نکالی کبھی آپ فریج اللہ علاہ کھولتے ہیں دیکھنے کے لئے دیکھنے کا مطلب کیا ہے یعنی میں نے اپنی آنکھوں کی روشنی فریج کے لئے ڈالی کوئی چیز تو نہیں فریج رہی ہے ورچوہ دیاری ہے تو ایک یہ چیز اب آپ دیکھنے خدا کیا کرتا ہے وَعَوْدَ عَقَلْ بَهُوْ يَنَابِعَوْ حِقْبَتِ رکھ دیتا ہے دل میں کیا چیز حِقْبَت کے چشوے یعنی جمع ہے یمبوک کے اور یہ جس وزن پر آئے نا یعنی فعالی کے وزن پر یعنی اب اس سے آگے عربی میں جماں دلدر آتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ انگریزی پر کہتا ہے وہ آئے وہ آئے فینسل فینسل آپ انگریزی کو کوئی ایسا ورڈ ہو کہ آپ کہتا ہے افراد نمبر آف فینسل اب آپ اس انفرادی کو بتاتے کبھی نہیں اب اس سے آگے جماں نہیں ہے تو یعنی ابھی کا جو وزن وہ اس وقت آتا ہے کہ جب جماں پر اس سے آگے جماں نہ بنائی جائے یعنی ابھی حکمتیں حکمتیں کی ہے چشمیں تمام کے تمام حکمت کے چشمیں خدا رکھ دیتا ہے کس کے دل میں اس آدمی کے دل میں اس انسان کے دل میں جس کو پروردگار عالم نے کیا کیا ہے سینے کو کھول دیتا ٹھیک ہے پھر اسے علم باتا کرتا ہے خدا کس طرح کرتا ہے الہام کے ذریعے الہام کیا ہوتا ہے الہام کیا ہوتا ہے جو لغت میں علماء نے بتایا سمجھائے کہ آپ کے ذہن پہ ایک سلوشن آئے گا ایک صحیح خیال آئے گا ایک رستے کو اتخاب کرنے کا طریقہ آئے آپ کے ذہن پہ بغیر کیلئی سبب کیا ایک دفعہ دکھاؤ تو مش مشین لاتے ہیں آپ دکھاؤ میں اس کو کھولیے یہ بٹن دب آئیے وہاں لائٹ جانے کی زیرو دکھا آئے گا اب آپ بٹن کو کھولیے وہاں بڑھا کر رکھ دیجئے سمجھنا آگے ہیں آپ کیا آپ نے کرنیے ایک دفعہ آپ کے بعد کھولیٹ ہی اب آپ بیٹھیں ایک دفعہ یہ کر کے دیکھنے وہ ہی کیا چلنے لگے مش مشین یہ کہاں سے آیا وہاں دماغ میں دماغ میں کہاں سے آیا پتا نہیں تو الہم کہتے ہیں ایسے علم کو جس کا سورس پتا نہ ہو ہم بتا یہ دو غرد میں لیکن امام محصوب کو اپنے علم کا سورس پتا ہے اگر آپ امام کو پوچھنے امام کا الہم وہ علم نہیں جو مجھے آپ کو واشی ماشین چلاتے مغاتا ہے یہاں پہ دو خدیث میں الہم وہو الہم کیا خدا نے امام کو خدا نے الہم کیا ایڈیسن کو بھی بہت سے چیزیں خدا نے الہم کیا اصولت بسیکلی سائنس کی ترقی کی بنیانی الہم پر ہے اب یہ ایک علم بحث ہے کہ کیسے ہیں کیا ہے وہ چھوڑ دیسے ہیں لیکن امام کو پتا ہے کہ کھا سے آرہا ہے کیوں آرہا ہے کی سر تک آرہا ہے بندار کیا ہے یہ سر تک ہے الہم خدا علم کو ڈالتا ہے جو کہ سیکھ نے سکھا امام کے پاس نہیں آتا الہم بارا راست اسپارک ہوتا ہے جب امام کے پاس ایسا ہے امام نے پنات یکی ہے پاک کہوں پہ جوابی تو امام کو کوئی جواب دینے کے سلسلے میں اپنے متنہ حتنا نہیں لگتے زباں کو جا رہی ہیں تو پھر امام کے لئے کوئی زبان اس کی بد نہیں ہو رہا گم نہیں ہو جاتا امام کی زبان کی جواب دیجئے کیا ہے امام کبھی نہیں کیونکہ سوال آتا ہے پیچھے سے جواب آتا اور یہ خدا ڈالتا ہے وَلَا يُقِی فِيهِ حَدِسِ سَوَاب اور امام در مدر کی ٹھوکرہ نہیں کھاتا اس کا ذہن جواب دینے کے سلسلے میں وہ جواب دیجئے یہ جواب دیجئے یہ جواب دیجئے کسی جواب کہتا ہے اس کا امام کا ذہن کیا ہے حیران کی پریشان کی ایدر کی در مدر کی ٹھوکرہ نہیں کھاتا صحیح جواب آتا ہے فَهُ مَقْصُوبُ الْمَعْيَدُوِ لِعَذَا امام مَعْصُوبِ اور اس کی تائیم کی گئے یہ خدا کی جانب سے وَفَقُ الْمُسَنْدَدُ اس کو توفیق خدا کی طرف سے دیگئے کہ مُسَنْدَدُ اور اس کے لیے ہر غلط رستے کو اس تک پہنچتے کے لیے روک دیا گئے یعنی جہل خرافات وَحِر طَوَقُ بَرَسْتِ صحیح جواب کا مُسَنْدَدُ بَند کر دیا گیا اس کو یعنی جہل مُسَنْدَدُ امام مضبوط کر دیا گیا ہر غلط قَدْ عَمِنَا مِنْ خَطَائِ وَالْزَلَلْ وَالْعِثَارِ خَطَاؤُ سِ زَلَلْ فِسَلْنَسِ اور اِسَار گِرْ جاننے سے اس کو روکا لیا یخُصُ بِاللّٰه وِذَلِك لِيَكُونَ خُجَّدَهُ وَالْعَلَا مَعِبَادِ تو یہ جو بلدنا ہم باتیں کر رہے ہیں یہ اثر میں سب مغل رہے ہیں یہ سب کیا یہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے یاد ہے آپ کو ہماری گفت کو شروع کانسے ہوئی تھی خدا کو یہ طاقت دینی ہے کیوں دیتی ہے کیونکہ عمور عباد سوکتے ہیں اگر آپ کمانڈرین چیپ کو چیپ آف دی آدمی سٹاف کو کہیں کہ آپ مُنی فوج کے سر برائیں لیکن اگر ایک جہاز اُڑے گا ائر فورس کے بیس سے تو آپ ریسٹرم سے اجالت دیجئے اگر آپ کو پییا وزرمان ہے وزیراسم سے اجالت دیجئے اگر آپ کو چار سو ٹرک یہاں سے اٹھا کر مدھا بھیجنے جو فوجی ویپ ایمونیشن کے تو آپ وزیراسم سے چیپ دیسٹرم سے اجالت دیجئے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں امور نہیں سو پہتے ہیں یہاں پر حدیث کہلی ہے کہ خدا نے امام کی ہاتھوں میں طبع بندوں کے امور صوب دیئے ہیں جب امور صوب دیئے تو یہ سب چیزیں ہیں اور آخر میں پھر امام اسی بات تو دوسرے لفظوں میں دوھرانے تاکہ تاقید ہو جاؤ اور بات سمجھ میں آجا اس حدیث کے مطابق کیا فرما رہے مولا اس حدیث کے مطابق فرما رہے کہ اب اگر کوئیوں پوچھے یہ میرا جملہ ہے فرما رہا بھی امام کو یہ چیز یوں دیل مجھ کو بھی دے دیتا تو میں بھی ایسے چھکے چھواتا سب کے اب امام فرما رہے یہ خصو اللہ بدایت لی ہے خود اپن جاتا وہ عرب عبادی ہے اور امام نے مخصوص کیا ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیا اس چیز کو تاکہ اب امام خدا کی وجد وہ خدا کے بدوں پر وجدت کا مطلب کیا ہے ہر چیز کو خدا اب امام کے ذریعے ٹٹو دے گا چیک جارے گا تو ہر چیز اب امام کی دگاؤوں کے سامنے امام کیا پہ سامنے آنے چاہیے یہ چیز دیس ہی لیے ہے پروردگار آدم نے کہ اس کو بندوں کے امور دیئے اور جب بندوں کے امور دیئے اگر کوئی کہلے بندوں کے امور اس کے ہاتھ میں ہے تو یہ خود جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کے بات سے ایسی طاقتیں ہونی چالیئے اگر نہیں ہے تو پھر بندوں کے امور دیئے تو پھر بندوں کے امور دیئے کیوں دیئے نہیں کہتا یہ بات واضح ہوئی بڑے بڑے جو سے آئے ہیں وَشَاهِدُهُ عَلَى خَلَفِدَ اور امام خدا کا گواہ ہے اس پر امور دیئے پھر امام نے فرمائے دیکھو ایک طرح سے بندگی کا اظہار امام کی طرف سے کہ ذات کا فضللہ یمتی ہوئی یہ خدا کا فضل ہے جس کو چاہیے اب اگر وہی بات خوب کیا ہے جو پشتے ہفتوں بھی کہیں اگر تم غبر اعتراض کر رہو آپ کے پاس کیوں ہے تو تم فضل خدا پر اعتراض کر رہو میں قرآن کی آیت کہیں کہ اوٹی ہمن جی شاہ خدا جس کو چاہے کر دے گا یہ کلپولیٹر میں تمہارے میں بھی نہ سکتا کہ امام رضا نے بڑی بیدت کی بڑی بیدت کی امام رضا نے اور آخر میں امامت کو حاصل کری بیدت یہ چھپٹنے والی چیز نہیں ہے یہ فضل خدا ہے وہاں پھر اس پہ امام رضا کا اس پہ امام رضا کا کیا کمان یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے اس وقت کہ بحث کا جواب دوں ٹھیک ہے خدا نے مجھے دو آنکھیں لیا ایک دو آنکھی میرا کیا کمان ہے تو بہت سی جگہ پہ مفتو ہو جا کر بند ہو جاتی اس سے آئے کو سوال تو نہیں کیا جا سکتا اور کائنات کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس سے آئے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا چھوڑی سی بسات اتنا بریڈ پیشر ہو گیا صاحب کو ان کو فلا پروگرم ہوئی کیوں کہ جو آرٹری تھی اس پہ پلوٹنگ آگئی ہے خدا ہم سب کو بچا گیا محمد آگیا اور محمد آگیا اور محمد آگیا پروٹنگ کیوں ہو گئی یہ چھتے پیٹنگ گھی کھانے تھی پیل کھانے تھی اسٹرس آئیے یہ تھموں تا فلا سکریشنز تو یہ گھی کھانے سے چربی کھانے سے فیٹ زیادہ کھانے سے ایکسرسائز نہ کرنے سے یہ کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے تو یہ کیوں ہوتا ہے سائنس تہہ تک مہنشتی ہے آپ تہہ تک بھی پہنچتے ہیں آپ ایک جگہ لانکے کھڑا کر دیں یہ ایسا ہے اگر آپ پلیس والے سے کہوں کہ یہ کیا ہو گیا ایکشنل ہو گیا کہا ہو گیا ایسے ہو گیا تو دیکھیں اب اس سے آگے کہ یہ کیوں ہوا گاڑی والا نے یہ کیوں کیا جب بھی ایسا ہوگا ایسا ہی ہوتا ہے تو آپ ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں ہر چیز ایک جگہ جا کر رک جاتی ہیں الہیات ایک جگہ جا کر رک جاتے ہیں یا مشیعت الہی ہوتی ہیں سائنس کے ایک جگہ جا کر رک جاتی ہیں زمین پہ گرابیٹی ہے کیوں ہے؟ اس کے اندر پیٹلٹک فیل ہے کیوں ہے؟ اندر اس کے بیٹلز ہیں کھول کر پکلے ہوئے اندر جائیں کہ مانا آپ بلکل چھے ہزار میٹر سات ہزار میٹر کھو دیئے وہاں پر ایسا ہے کہ اس کو اندر لاکھ رکھنے جائے وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر مانگرٹک فیل ہے یا کائنات پر تمام سورج کی چاند کی ہر ایک کی اپنی مانگرٹک فیل ہے تو یہ جب آپ والز ٹاکتے گے دیں تو کسی دھاگے سے ٹاکتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ بودھا نہیں کس دھاگے سے ٹاکتے ہیں سورج کو اور چاند کو اور چپیٹر کو پاندھا دیکھیں اس میں ایک اٹریکشن ہے ایک دوسر کو کھیچ رہیں اور اس طرح سے کھیچ رہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا رسی کو کھیچتے ہیں آپ بھی کھیچ رہے ہیں آپ کے سامنے والا بھی نہ آپ گر رہے ہیں نہ وہ گر رہے ہیں تو برابر بھی فورس آگا ہے کائنات پر اس طرح کی ایک فورس ہے یہ فورس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے اچھا کل سائد بتا دیں سو سال بار دوسو سال بار اسی طرح سے ہے اس میں خاصیت ہے یہ خاصیت کہن سے آئی کہن سے آئی کہ ہے تو ہر ایک یاد رکھیے کا جا کر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اس طرح سے ہے بس مارا تو یہ سب باتیں ختم ہو گئیں اب ابان فرمان ہے تم نے صلی دیا محبت کو یہ میرا جمدہ ہے اب ابان فرمان ہے تم طاقت رکھتے ہو اس چیز کی سمجھنے کی کہ کس کا علم ایسا ہے کس کا دل ایسا ہے کس کا سیدہ خوشادہ ہے کون باقی ملا تم سمجھ سکتے ہو کون باقی ملا میں سمجھ سکتا ہوں آپ کہتا ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں میں ہوں کہتا ہوں جب تم نہیں سمجھ سکتے تو ایسی جگہ پر کیوں بٹھا رہے ہو کسی کو بھائی نہیں بٹھائیں کہ تو کیا ہو جائے گا امام قدیم بٹھا رہے ہو ہر آتنی اپنی برزی سے جلے جس کے جہاں سید سمائے کوئی جیسے آپ انہاں دوس پیٹے ہیں میں تین دفعہ پٹھتوں آپ وہ اقیدہ رکھئے میں یہ اقیدہ رکھوں تو اس میں کیا ہو جائے گا پرابلم کیا اس میں جائے قرآن کو مانتے اللہ کو مانتے قرآن کو مانتے خدا کیا رہا اِتْنَ مَوَلْيُقُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَدُونَ خدا جو کہہ رہا ہے میرے حکم کے تحت آؤ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حکم سفر کرتا ہے میری ذات سے میرے رسول تک آتا ہے رسول دمان آتا ہے میرے ولی تک اَتْنَ اللَّهُ اَتْنُ رَسُولُ وَا تین چیزیں بتا رہا ہے خدا آپ یہ نہیں کہا سکتا ہے خدا سے پڑھ رہا ہے ہم یہ کرتے تو تھے بھئی تو کرتے تھے نہیں کرتے تھے سلسلے کو مانا یا نہیں مانا تو یہ ہے اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے اے خدا اور رسول کے ساتھ قرآن حُلِ الْاَمْرِ کی بات بھی کر رہا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ حُلِ الْاَمْرِ بِالْقُبُ تمہارے درمیان کی ہوگا تمہاری طرح سے کھاتا پیتا ہوگا تمہاری طرح سے سوتا جاگتا ہوگا ظاہری بیعات سے اس کا ظاہر تمہیں دھوک نہیں دے کہ کچھ جیسا ہی کہ امام رضا کے ہاتھ پر پیچھے سے میں کھندے پر کہوں مانا اسلام علیکم تو امام کہوں تو اچھا تم ہو کب آئے بھئی مطبع امام کہتے تھے لیکن اگر یہ ہو جائے تو مانا نے فرمایا کہ اٹھ رہو نفافہ فضلی آدھیں میری چچکا فضلیت کیا ہے بھئی ہارِ امور میرے ہاتھ میں دیئے گئے قرآن جب کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور صاحبان نے عمر کی اطاعت کرو تو یہ صاحبان امر ایسا ہوگا جس کی اطاعت اللہ اور اس کے سلوک تک لے کر جاتی ہوگا دنیا اور آخرت کی ہر ہر چیز اس کو بتاؤ اس کو یہ بھی بتاؤگا کہ اگر ٹومیٹو کے ساتھ موسمی کو جوڑا جائے تو کھنزہ پھل کے لئے اٹھ ہوگا کیونکہ یہ امورِ دنیا ہیں امورِ دین ہر چیز میں اس کو اکن ہوگا پر انہوں نے اس کو آپ کے امور کے لئے اختیار کیا ہے لہذا امام نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کس کا علم اس لیون پر کس کی ہائٹ ایسی ہے تم سمجھتے ہو اگر سمجھتے ہو تب اختیار کرتے اس کو وہاں بڑھا سکتے ہو اگر نہیں سمجھتے تو تم کو ہم نہیں سمجھتے دیکھئے بڑی خوبصورت بات ہے یا تو آپ اس امام کو امام مانگی جس کو خدا نے امام بنائے اب اگر فرض کیجئے آپ کی سمجھتے دیا رہا کون امام ہے اپنے اختیار سے آپ کو بنانے کا تقبی حق نہیں ہے کیونکہ جو امام کی کرکٹرسٹکس ہیں جو خصوصیات ہیں جو صفحات ہیں اس طرح پہنچ نہیں سکتے جب نہیں پہنچ سکتے تو جو بھی اوورال پہنے ہو وائٹ کوڈ پہنے ہو وائٹ ماسک لگا ہے آپ کے لئے آپ آجائے آپ آجائے آپ آپریشن کر دیجئے یہ گلوپس وائٹ کوڈ ماسک آپ علامت نہیں سرجان ہو دی کی سرجان ہو دی کی علامت یہ ہے کہ ڈگریوں اس کے پاس کسی بڑے صحیح ادارے سے تصدیق شدہ ہو ایکسپیرینس ہو اچھے ہسپیٹل کو تب کہتے ہیں آپ آپ اپریشن تیٹرہ میں ڈاکٹر بتاتا کہ آپ کے فنا مجیس کا فنا ڈاکٹر آپریشن کرے گا اس کی یہ آپ کہیں کہ مجھے بتائیے آپ کا ایکسپیرینس بتاتا ہے آپ کو تو صرف آپ کسی کو دیکھ کر اچھی ڈاڑی لطبی ہے چہرہ اچھا لگ رہا جاگرہ باتے پہ پیشا بھی آئیے آپ آئے ہیں آپ امامت کی ہائٹ کو امام کہہ رہے ہیں آٹھو امامت کو امامت کی ہائٹ کو نہیں سمجھ سکتے جب ہائٹ کو اس کی بیٹیوں کو خدر و خیمت تو نہیں سمجھ سکتے تو کیسے امام کسی پر لاکے بٹھا رہے ہو ائرپورٹ پر ہر آدمی سفید تریز میں تو کی تو بھوم رہا ہے اس کو ٹاکٹ میں لاکے نہیں بٹھا دے ڈاکٹر کو نہیں بھیج لیتے اس کو جو ہاتھ میں پانچگی میں کھڑا ہوتا ہے رہی چھلی میں کھڑا ہوتا ہے باکشاپ میں اس سے نہیں کہتا ہے میری گاڑی کھو تو کہتا ہے بھائی تو کیوں میں کہتا ہے کھولے اس ساتھ کہیں تمہارا تمہیں پتا ہے کہ ماں ہی کرتے ہیں آپ جو آدم ہیں بٹھاتے بسم اللہ بکرہ لاتا ہے بکرہ لاتا ہے بکرہ لاتا ہے اس کے لئے آپ کو لانا بڑھتا ہے ایک تجربہ کال قصائم آپ جگہ پر اکتیار کر سکتے ہیں اس کو ان صفات کے ساتھ کہ اچھا آپ میں نہیں مالا صاحب آپ میں صفات نہیں صادم جب ہوگے کہتے ہیں آج سے ہم آپ کو ایک بغیر دے رہے ہیں آج سے ہم آپ کو کل کو مشاہدہ کر رہے ہیں آج سے ہم کہہ رہے ہیں رفاہ اللہ کا ذکرہ اللہ نے رسول خدا کیلئے کہا تو قرآن تو آگے ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں دعا کریں امام نے کہا اس کو آگے کر دے بسم اللہ آپ ان کو کسی کو اس صفات دے سکتے ہو کسی کی ذات میں جھرک کری دے سکتے ہو اس میں صفات ہے کیا نہیں نہ تم پتا چلا سکتے ہو نہ تم دے سکتے ہو مجھے کہا بتا آپ کی جن میں کتے روپے ہیں اس میں نہیں بتا اور میں آپ کو اتنے روپے جن میں روپے کی خدا کھان کیلئے ضرورت ہے دے بھی نہیں سکتا تو پھر میں کیسے آپ کو آگے کر رہا ہوں پھر امام نے فرما تعدو وبیت اللہ خان کھامہ کی قسم آگے بڑھ گئے یہ لوگ الحق آپ کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے میں دلازم کتاب اللہ کتاب خدا کو انہوں نے پیچھے پھیک دیا ہے اپنی پیٹوں کے پشتوں کے پیچھے پھیک دیا ہے کاندہو پھرا یادم شو یہ کر رہے ہیں ایسا دکھائیے رہے اور ایسا دکھائیے اگر ہدایتا قرآن میں حنایت بھی شفا بھی اگر ہدایتا قرآن میں عمر اے محمد کے سسنے میں قرآن زہرائی کیوں گی لیرم بیمانی اگر قرآن شفا کیوں گی لیرم فَنَ مَزُولُ وَتَّبُوَ اَحْوَاءَهُمْ یونی کتاب قرآن میں پیچے پیگا اپنی حوا و حمس کی اپنی دل کی جاہت کی فرمی کی فَذَبْهُمُ اللَّهُمْ وَمَقَّتَهُمْ وَأَعْصَهُمْ خُلَن کی مذبت کی ان سے ناراض ہو گیا اور ان پر جلد کھٹکار کی پیسے سنے میں کس آیت میں عبام فرمہ رہے وَمَدْ أَظَلُّو بِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُمْ اس سے زیادہ گُبرل رون ہو سکتا ہے جو اپنی ہوا اور رویس کے پیچھے چلیں قرآن کی آئیت بیغیر خُلَبِنُ اللَّهِ اللہ کی ہدایت کے بغیر قِدُ اللَّهَ اَلَا يَحْدِلْخُبَ الظَّالِمِينَ خُلَا خُلَبِ ظَالِمِينَ کی ہدایت نہیں کرتا ہے یہ آیت کو آپ سوچیں اس سے زیادہ کون اُبرا ہو سکتا ہے جو اپنی ہوا اور رویس کے پیچھے چلیں اللہ کی ہدایت کو ٹھُکرا کرتا ہے خُلَا خُلَبِ ظَالِمِينَ کی ہدایت نہیں کرتا ہے اس آیت کو تھوڑی دن میں نہیں سوچیں کوئی تفصیل نہیں، کوئی روایت نہیں پڑھا میں اس آیت کے سنسلے میں آپ ہیں اور اس کا سمپل ترجم ہے کون گمرا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے بھی جو خُلَا کی ہدایت کو ٹھُکرا کرتا ہے یعنی کوئی ایک آیت مخاطبوں کا رسال بھی سکتا ہے تم اتنے گمرا ہو کہ خُلَا کی ہدایت آ رہی ہے تم اس کو ٹھُکرا رہے ہو یعنی تمہاری گمرا ہی آخری حدود پر خُلَا کی گمرا کی کو ٹھُکرا ہے اچھا آپ کے لئے ایک سوال ہے آپ سے خوب توجہ اس خجاب سوچیں گے اگر میں کہوں کہ میں نے خُلَا کی ہدایت کو ٹھُکرا دیا تو آپ کے مولد اور قرآن کہہ رہا ہے آپ کے مولد اور قرآن کہہ رہا ہے مجھ ازوان دو کون سب سے اس سے زیادہ گمرا ہو سکتا ہے خیر؟ ایک بات ہے اور پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے عبداللہ اللہ کیا دی خُلَا قَوْبِ ذَعِمِ کی نائب دی کرتا ہے پھر لیا میں نے ظلم ہی نہیں کیا ظلم تو میں نے عبدوں پر کیا کہ تم کجھے ظالم کیوں کہہ رہا ہے تجھے تو کہنا چاہیے تھا نائب زماللہ کہ انداللہ اللہ یہ آپ کے لئے قوموں بہان تھی خدا گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا اس کا مطلب کہ گمراہی مود ہی ہے جو ناغلرن کے اندر بچارہ ادارہ بیٹھاوا ہے گاؤں میں گمراہ وہ بھی ہے آسام کی پاریوں میں بیٹھا ہے اچھا ناغلرن آسام اچھی جگہ ہے ہمیشہ مثال میں وہیں گی لے تو ناغلرن آسام کی پاریوں جو بیٹھا ہوئے چارک کودے میں یا ہمالیا کے اوپر گمراہوں بھی ہے اس کو نہیں پتا تو اس مسائل کیا ہے عادل کیا ہے نبوت کیا ہے فضا عادل اس کو نہیں پتا لیکن پروردگاہ یہ نہیں کہا کہ گمراہوں کی ہدایت نہیں کرتا خدا ہدایت ہی گمراہوں کی کرتا ہے جو پہلے سے ہدایت یافتا ہے خدا اس کی کیوں ہدایت پرے گا لیکن مسئلہ یہاں پر ہے ایک گمراہی ایک زرب کے بعد ایک کی طرح کو تبجھے ہوئی ہے انداللہ اللہ یا حافظ فضل ظالمین تم نے ایک زرب کیا ہے اپنی حدود سے آگے پڑھے ہو تم نے وائلٹ کیا اس رکھیل کو جو رسول اللہ خدا نے کھیجی تھی قرآن نے کھیجی تھی تم صرف گمراہ نہیں ہو تم نے اپنے سیلف اسیسیٹیشن کیا ہے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے مارا رہا تو تم نے ظلم کیا اور گمراہی کا قرآن کیا ایک آدمی پیچارا چاپوں سے کھیل لاتا خرسل کے گلے میں تک گیا ہمار گیا یہ ظلم نہیں کیا اس آدمی نے گمراہی کی باپ اوپر آئے خودکشی اس لئے کی کہ ظلم کیا اس نے اپنے آپ پر شرح حدود کو پھلاکتے ہیں حرام کام کیا یعنی سمجھ میں آئی بات ہے کہ یعنی اس گمراہی میں کی بنیاں ظلم ہے تم نے کسی کا حق کے اوپر پاہو رکھ کر پچھت کے آگے پڑھے یہ بات سمجھ میں لگیا؟ اچھا وَقْتَ عَسَلَّهُمْ مُقْعَلَى قَبْرَ مَغْتَ لِلَّهِ اگلی آیل جوہاں میں رضا پڑھے قَبْرَ مَغْتَ لِلَّهِ قَبْرَ مَغْتَ لِلَّهِ بہت بڑی بات ہے یہ یہ چیز بہت بڑی ہے مَغْتَ لِلَّهِ ناراضگی کے لحاظ سے غصے کے لحاظ سے اور خفا ہونے کے لحاظ سے سب بڑی سمجھ میں آنے نام کے غصے، ناراضگی، عذاب، خفا ہونے کے لحاظ سے خدا کو غصہ آگیا ہے کس بات پر؟ اور کونسی بات غصے کے باعث ہے؟ قَبْرَ مَغْتَ لِلَّهِ وَعْتَ لِلَّهِ نَعْمَلِ صاحبانِ ایمان کیلئے اور خدا کے بارگاہ میں صاحبانِ ایمان کیلئے کیا؟ صاحبانِ ایمان کیلئے کب یہ خیال ہے ہمارے اور خدا بھی ایک چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی یہ وہ چیز ہے جہاں پر خدا صاحبانِ ایمان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کے ساتھ ملا رہا ہے کَبْرَ مَقْتَ لِلَّهِ صاحبانِ ایمان بھی ناراض ہیں اور خدا بھی ناراض ہیں بہت بڑا ناراضگی ہے کَبْوْرَا؟ کِبر سے نکلائے؟ کَبْوْرَا؟ بہت بڑی ناراضگی ہے صاحبانِ ایمان بھی اس سے بھی خدا بھی اس سے بھی کس بات سے؟ کس بات سے سنیے گا یعنی یہ کُلِ پَلْ مُتَقْبِرِ جَبْرَ خدا مہر لگا دیتا ہے خدا نے مہر لگا دیتا ہے تو پروندگا رہا دیکھ تُو دے مہر لگا یا خدا خدا یا خدا یا خدا سراغ پر مجھے جندب پر ڈالے گا تیرا خصوص قَبْرَ نَعْزَاب ہوں گا تیرا خصوص تُو دے مہر لگا یا قَدَا دے گا یا اللَّهُ عَلَحَ کُلِ پَلْ مُتَقْبِرِ جَبْرَ تُو دے مہر لگا دیتا ہے آواز آئے کی شاید اوپڑ سے کہ آیت تو پوری پڑھو مُتَقْبِرِ جَبْرَ جس میں تکبر ہو جس میں جباری ہے تو اس کے دن پر ہم نے مہر لگا دیتا ہے تکبر کا کیا مطلب ہے؟ تم اپنے آگے کسی کو سمجھ ہی نہیں لگا یہ تکبر اس تکبر سے کہیں آگے ہی بات ہے یہاں میں بات محمد کی ہو رہی ہے یعنی تم اپنے آپ کو ہر ایک سے بہتر اور آگے سمجھ دیتا ہے اور ہر فیصلہ کرنے والے کو اپنے فیصلے سے نیچے سمجھ دیتا ہے اور یہ وہ کام تھا تمہارا تکبر کہ خدا نے خود آگے بڑھ کر تمہارے دل پر مہر لگائی ایسا کیا کام کیا بھائی تمہیں؟ کہ خدا نے تمہارے دل پر مہر لگا دیتا ہے؟ ایسا کیا تکبر کیا تمہیں؟ ایسا کیا تکبر کیا تمہیں؟ کہ خدا نے آگے بڑھ کر مہر لگائی تم نے ہدایت الہی کو تھکرا آیا اوپر والی آیت تم نے ہدایت الہی کو تھکرا آیا جب ہدایت الہی کو تھکرا آیا خدا نے کہا تم نے ہمارا خط پاپس کیا اب جاؤ ہمارا خط تمہارا نہیں بیجھے تم نے اپنی مرضی سے ہم تمہچوں کی جائے گا قضاء و قدر جبر اختیار خدا کام کرتا ہے غلطیا ہم کرتے ہم سمجھ پہ آجائے گا اپنی سی آیت سے کہ تم نے خدا من ازم دو کون ہے اس سے نانا گھمرا جو اپنی ہوا آمیس پہ چاہتے ہیں خدا کی ہدایت پہ ٹھکرا دے اوپر آگئیہ بھی آیا تو جب اس آیا تو تم نے خدا کی ہدایت پہ خود ٹھکرا آیا تم نے ٹھکرا آیا پیپر تم نے خالی واپس کیا نا غصے پہ وہی تو نمبر دی دے ہم کیسے تمہیں ہٹڈڈ آٹا ہٹڈڈڈ دے دیں خالی پیپر ہے کیسے دے دیں جب اختیار بھی خضا و قدر سب سمجھ میں آگئی کسی رہت تک سوالہ حال ہوگئی مکمل نہیں لیکن بہارحال تو کیا مطلب تو جہندب پہ جا رہا ہے کہتے ہیں نا خدا نے مہر لگا دی خدا نے خوبرا کر دیا خدا نے کیا متکبری جبار تکبر ہے تمہارے میں تو اسی کو سیٹی نہیں رہتے ہیں تم سمجھو ہم سب سے اچھا پیسرہ کرتے ہیں وَسَلَّ اللَّهُ عَدَ النَّبِي مُحَمَّدِ وَسَلَّ اللَّهُ عَدَ النَّبِي مُحَمَّدِ اور اس کے بعد اس روایت میں یہ درود ہے جو آپ کے سمجھ میں جائے بھی پڑھا شوڑ کے لفت پر آمار اچھا اب یہاں پر یہ روایت بڑی تعمیر ہے اور ختم رہتی ہیں دوسری روایتہ باری ہے اب یہ جوایت میں جب پڑھنا تھا تو تیری سمجھ نہیں دیا کہ اس کو پڑھا جائے نہیں پڑھا جائے اس کو ذرا ساتھ ایڈیٹیٹ کر کے پڑھا جائے لیکن بہرحال یہ روایت ایسی ہے کہ اس میں مرموں کے فضائل ہیں اور میرے خواہد اس کو پڑھ لیں اگرچہ بہت سی باتیں اس کی تکاہ ہیں لیکن اس کو پڑھ دیا جائے اور چھٹے مرم کا خدمہ ہے کہ جہاں میں چھٹے ہی مرم دی ہیں یہ آٹھے مرم کا اب چھٹے مرم دی ہیں جہاں میں چھٹے مرم کے بارے کو مفتو فرمائے کیا فرمائے چھٹے مرم کے بارے کو مفتو فرمائے چھٹے مرم کے بارے کو مفتو فرمائے فرمائے کہ پڑھا دیار آدم نے اپنے آئمہ کے ذریعے جو اہل بیت نبی سے تھے ان کے ذریعے ہدایت کو واضح کیا اور روشن کر دیا اپنے طرف آنے کے رستے کو خوال کو مفتو فرمائے اپنے دیا زکاہ کیسے ہوگی تو چھاثر ابن ابن پھر سے پوچھو اپنے دیا خمج کیسے ہونا ابن ابن علی سے پوچھو اپنے دیا یہ کیسے ہوگا ابن 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 پھر سے پوچھو آپ ہر چیزوں پریشان نہیں ہیں کہ آئی پر سے کچھ ہی آگا ہے اور اسی طرح سے یہ چھڑے وقت خوربہ فرمانے اور اس کے بعد جو بڑی اہم جمعہ ہے وہ جمعہ ہے فرورت دکھا ہے وقال کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے عباب کے سر پر وغشوہم دوری جبار اور دوری جبار نے عباب کو اپنے در سمیٹ لیے عباب کی چاروں طرف دوری جبار کا پہاتہ ٹھیک ہے یمتو بسابہ دیلہ سابہ جو آسمان تک دو چاہو لا یمتتو حدو مبادتو اس تاج وقال اور اس نور جس نور دیبار کو سمیٹاوا ہے یہ اس کا جو باندہ ہے یعنی اس کا جو سرچشمہ ہے جو ریزروائے جلسل مسلسلی دور آنے وہ کبھی ماں اس سے ملت قطع کی ہوتا ہے بس کا نکل نہیں ہوتا ہے یہاں پر دور کیا بات آئی تو کرنے جیسے مطلب جادو کر رہے ہوئے تھا کھالا جادو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت مسئلہ ہے ہماری جادو ہو گیا ہے اور مطلب دور کے لوگ نہیں کرواتے ہیں الحمدللہ رشتہ دار خودی رشتہ دار اور شرم آتی کہتے ہیں بھائی بھائی کے خلاف شاید کرواتے ہیں کبھی درد بابا جھتا تھی دیورانتی کے سب سوسرات میں تو الحمدللہ سوسرات میں تو کسی کے سمدھیان میں کچھ بھی ہوتا ہے میرے سمدھیان والوں نے کچھ کروا ہے یہ اچھا بعض دفعہ سمود بھی بھی بعض دفعہ تو انہوں نے اقرار نہیں کیا لیا جب مولانا کے درس سنا تجاگر بخواہ گناہ کبیرہ جردم خرید لیوستر اب یہاں پہ میں نے یہ بات کیوں اگر آپ کے ایرمید ایک بولٹ پروف جکٹ ہے جتی بھی گولیاں چل رہی ہیں آپ بولٹ پروف شیشے کے ہندر ہیں آپ کے گولیاں آ رہی ہیں ٹکرا کے واپس جائے ہیں ٹھیک ہے تو فرض کیجئے اب آپ نے کہا کہ جہاں وہ ہوتا ہے مولاکہ ناہ نے فرمایا ہے ہوتا ہے کمکہ پر ہوتا ہے سب تو ہو سکتا ہے بہت تاریخی اس کے اچھی کو باری اور کتنے بیرے پاس سوالات آتے ہیں مولانا بستر صاف کر رہی تھی بہت خواہ تھی طرف سے زیادہ آتا ہے کہ وہ اب اس میں گھنگے بھی شوہر اپنی دیویوں سے مزاب نہیں کرتے بہتا مزاب ہے بلٹ پیشر ڈاؤڈ ہویا تھا بیچاری موم دو کے وہ ایک دیووں میں پھر گھوشنر کے رکھ دی چار کاتی ملچے کے دازے رکھ دی ہے آپ کو بیچاری ملیز پورے دن اس کا بلٹ پیشر کہ کیا ہو گیا آپ کو ادھر خود ادھر خود یہ مزاب نہیں مزاب ہسا وہ بھی مزاب کرتا ہے بلٹا مزاب نہیں اردازی ہے تو کسی کا تو لیکن بعض دفعہ یہ واقعاً صحیح ہے گیا آپ میں کسی کے گھر میں اس کے بسترے نہیں تھی تائیس دباہ کیا گیا کہ یہ ہو جائے کیا ہو کہ اس کے گاڑی اچھی اس کے بچے کو جاؤ بچی ملی اس کی بیٹی کی شادی اچھی ہوئی آپ کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوئی نہیں ہوئی تو نہیں خدا سے لڑکیں آپ کے ماں میں زمانہ سے لڑکیں کیا مطلب ہے اچھا اب یہ دور میں نے کیا کہا دور کے احادے میں ہم کے ماں میں بات سنتا دور ہے جببار کے احادے میں جادو بولتا ہے ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے اب دور پر ہو جاتا جاتا ہے اب میرا سواد ہے چھٹے ماں بیٹھے میں ایک جادو گراہ بہت بڑا وہ جیسے پرانے کھپڑے لیے جاتے ہیں جس پر جادو کیا جاتا ہوتا ہے اس کے بال کھٹ دیتا ہے ہوئے مگارا پڑھتے اور عمل عملیات کرتے مومدی وہ کہتے ہیں کہ خواتین سے جتن کو حسن وغیر ہے کہ آپ اپنے بال جو کھٹکے میں کرتی ہے تو بال آپ اپنے کھٹکے سے نکال کر اس کو دفن کر دیجئے کہیں پر یا گارویج بڑھا دیجئے ایسے پر چھوڑ دیجئے اگر دشمن آئے گا وہ بال دے کے چلے آپ کے کپڑے جو ہے پرادی کپڑے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے بہت ان سب چیز ہوتے ہیں چھٹے امام بیٹھے ہوتے ہیں اگر بڑا ٹاک کلاس جادو کر آیا وہ پڑھ کے بھوک دے امام نعوذ باللہ بخار ہو جائے گر جائے امام کچھ سمجھ بھی دیا یہ جواب کیا دیا کچھ ہو جائے ایسا یہ آپ کے آقے دیں کہ انہوں نے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیوں کہ امام سے جنگ ظاہری لحاظ سے تم کرو تو امام کو حق بے کہ تم بھی ظاہر لحاظ سے درمار اٹھاؤ مولا کائنات کو بارہ تیرہ سو زخم بدل پر تھے اور بعض جنگوں سے آئے جب جنگ اہود کے بعد تقریبا دو ڈھائی مہینے تک تیر مہینے تک مولا کائنات بستر سے اٹھ دی پاتے تھے زخم اتنے شدید تھے کول ابھی کو چھوکے چلا گیا اس میں جرت نہیں نہیں یہ خود مولا کائنات نے اپنی برزی سے انسانی سطح پر آئے گا جنگ کی ٹھیک ہے پڑھنا درواز خبر کیوں کھیڑ بیا تھا اس طرح سے تو امام کے جسم پر آپ حملہ کر سکتے ہیں جو ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے کیا تھا آپ سے مطلب کیا آپ کو بتائیں انہوں میں یہ والا آپ نہیں کیا لیکن امام کی روح پر حملہ نہیں ہو سکتا پہلے جادو پڑھا 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 کے بھوکا امام جار صادق علیہ صادق علیہ وسلم نہ ہو سکتا میں نے پانی پیا اس کو کچھ تھا میں بھول گیا امام کا واقعہ ہے کہ جب محمود بن بلایا تھا برد میں تھا خورا صاحب نے جب تو یہ تاریخ میں ہے کہ ہندوستان سے پڑھنے کو بلایا تھا اس نے یا وہ کیوں گزم سے بڑے عالم کو بلایا تھا عیسائیوں کے بڑے عالم کو بلایا تھا جو مجوسی تھے زردشتی ان کے بہت بڑے عالم کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ ایک آدمیوں سے وہ باحثہ کرنا ہے تو اس کو چند کر دینا فلسفہ اور بند دلوہ پتہ کس کی چیز میں تو یہ واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ اس آدمی کا جو پڑھن تھا ہندوستان کی پران کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ویر فندر اس کی جو اس عالم کی بہت بڑے عالم تھے چار سو ساتھ پہلے گزرے ان سے لکھ نہیں ہوا گیا جب وہ ہندوستان گئے تھے تو وہاں ان کو اس پڑھنے بتایا ہے یہ واقعہ کہ ہم لوگ گئے تھے ہمارے آساتیزہ گئے تھے کیا گئے تھے پتہ نہیں مختلین روایتیں کوئی کہتا ہے وہاں بعض زبان ملتا ہے کہ امام نے دعا دی تھی کہ تُو جب چاہے گا تب تجھے ملتا ہے امام رضا نے تم وہ زندہ رہا تھا کافی سالوں تک بہرحال کہتا ہے کہ جب ہم گئے ہم سب کھڑے تھے باہت تھے کئی ہزار آدمی تھے تو ہم نے دیکھا کہ جس آدمی سے ہمیں منظر کرنا تھا علیم مصر رضا جو ہمیں بتائی گیا تھا بادشاہ کا چہچاند بھائی ہے چہچاند بھائی تو آپ سمجھتے ہیں تو حسد ابباس رسول خونا وہ ابباس کی نصر سے تھی رسول خونا تو وہ آیا وہ اپنے خچر پر سے اترا تو ہم نے دیکھا درخت کو جھک کے سسکر سجدہ کیا یا ہماری پہلے ہی دیکھا کوئی حالت خراب ہو یہ میرے اتفاق ہیں پھر وہ جب آیا سر جھکا کر آرہا تھا اس نے ایک نظر ہماری تب دیکھا سر جھکا ہے اس سے جب ایک نظر ڈالی ہمیں لگا کہ ہمارے تمام علوم ہمارے ذہنوں سے دکھل چکے کچھ ختم آکے چکا اس نے دوبارہ دیکھا ہمارے تمام علوم ہم کو لٹا دی تو یہ امام کی دنگاہ کا کمہ تو امام رضا پر جاتے نہیں ہو سکتا امام رضا پر یہ دیکھیں ارادہ کریں آپ کا اچھیل دے ارادہ کریں وہ پورا لٹا دیں ٹھیک ہے آج کل میں بڑا آسان پسال ہو گئی ہے اس کی ریکوور کیا آپ نے ڈیٹا پورا تو یہ آسان پسال ہے تو یہ جادو ہوتا ہے اس سے بچتے سے طریقہ کیا ہے آپ دور امام کے اندر چلے گئی دور امام کے اندر چلے گئی یہ تو چیزیں بتائیں گے کہ ماں سبین دن اس کو انجام دیجئے تاکہ گولی الارڈ لگ گئی نہیں جسم پر گز گئی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے وہ گولی نکالتا ہے پرپٹی کرتا ہے بلڈ چڑھاتا ہے کھانے دیتا ہے ٹیپلیٹس یہ وہ سب پھر تاہے نمبہ پروسس ہے لیکن اگر آپ بلڈ پروف جیکٹ پہن کر ہی رہے ہمیشہ تو بلڈ آپ کو کبھی لگ نہیں سکتی باڈی میں پہلے ٹریٹ نہیں کر رہی باڈی میں گھسے ہی نہیں کر رہی تو یہ جو ہم کو دعائیں بتائیں کہ ماں سبین دل رات کو سبین سے پہلے یہ پڑھو صبح کی نماز کے بعد جا نماز سے بیٹھ کے سورج نکلنے تک دوہے پڑھو گھر میں قرآن کی ڈیلی پچاس آیتیں پڑھو آئنپا کو قرآن ہی دیا کرو صدقہ خیرات کرو شامان میں قصرہ سے خیرات صدقہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو نماز کے وقت پر ہم نے بیشاگئی رہا ٹھلی ہے تو آئنپا ایک سوال دیکھنے لکھا لہو اللہیب میں جو مشہور گئے دو دو وقت مرنا لہو اللہیب میں مشہور ہے یہ کام بات کرو تو یہ کس لیے یہ اسی دور کے انتر آئلما لانا چاہتے ہیں ہم کو جس دور میں وہ خود ہے کہ ہمارے سان آ جاؤ اس چھتر کے دیچے آ جاؤ گے ہماری چھتر کے دیچے آ جاؤ گے پھر کوئی جادو تک پر اثر نہیں کرے گا کسی نے بہت اچھی بات کیا کہ بھائی آپ بہت بڑے اگر جادو پر رہے تو فرض کیجئے کہ مثال کی طور پر خلا آلیب ہے ہمارا اس پر جادو کر کے بتائیے اسے تو اگر آپ میں رہے ہیں کہ کافی عرصہ وہ پاکستان بھی ہوئی پری پارٹیشن بھی اور آفٹر پارٹیشن پوست پارٹیشن تو ان کے یونیورسٹری کا تاغل ماتا تھا درس میں کیا بہت بجرگ گذرد تھے یہ بہت بجرگ گذرد تھے یہ بہت بجرگ گذرد ہے کہ حرام میں کی خبر آ آئے ابو لسند احفیزیان کی اور ان کے بچے آخر میں کراچی میں آلے ہیں کہ تو بہت بجرگ آلے ہیں بہت بجرگ آلے تھے یہ تو پوچھا پیو پیو تو اگر سٹوڈن آتا تھا یہ توفرسٹری ٹی کا ہمو میرے درس میں دی آرائج کانیش ناں کہا نہیں ک Lis کہاں کہنی اس سرکار ہاتھ بھی کہاں پتا پوچھو تفیو تفیو کہاں گی لوگوں گنام کہاں گی تفیو کہاں گی تفیو ساہی ہے لیکن وہ ایک دوسرے کے درس میں جانے ہیں کہ کود ہے وہ کہاں انڈیا ہے تو موکس سلو ہر ملتا ہے کہ وقت پہلے ان کو سینل سے ملتا ہے ہر ملتا ہے کہ کیا ڈیڈو کے درست میں جائے ہیں جو سیسل آگیا ہے اس کو بلایا کیا کہ آگر میں بالا ہے کہا مجھے آگا ہے یہенной حرم سے کہا وہ ٹک ٹک فرقہ کیا سکھا ہے کہا Ishizem نے پیدا کیسا کی درست میں آگیا بیٹی کہا ہم جی کہ کس کے بہترین کہا ہوں تو اس کا اگر ملتا ہے اس کا رضی ذیر ہے امسے بھی پہج کرتا ہے تو کہا کہ سنکار طاقت ہے بلاتا ہے کہ کیا طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ برد پڑھتا ہے ایسا پڑھتا بار دیتا ہے کہ مجھے ملے کے چلے ملے کے میں کہ اس سے کہوں کہ مجھے بڑھتا ہے کہ سنکار آپ ہمارے عادلی میں بھارت آپ کے درس میں نہیں رہتا دیکھیں تو ابھی اب آپ سے کوئی ہو رہے گی کہ میں تو کہہ رہا ہوں تو خبال دیکھوں پڑھتا ہے تیہو نا تو ایسا پڑھتا ہے پڑھتا ہے کہ بیٹھے رہے بہت بھی آئی انکو کہ اس کے پاس آر طاقت ہے بل بس تو خیر وہ پھر دوجوان کی ہدایت کے خاطر یہ دانگی کہ اسے پچھے سرکار آپ نے پچھا کیا کیا تا ہے جو اس پر کی بہت نہیں مار سکا آپ کو پٹھ دیتیا جوگیا جوگی کہ میں ہم کچھ چی پڑھا تو موسیٰ سے پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کلام خدا آیتالکرسی کسرت کے ساتھ پڑھوں گھر میں آزاد و اطلابت پانچ وقت کی ملند آماز سے نور کیے دعائے آئین فلا 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 چیزیں یہ کسی لیے تھی کہ کہیں سے بھی کوئی گودی آن پر جگہ سے آئے تو بچا سب اپنے خورس سے تو ہمارا بھا ختم ہو گیا تو یہ جو یخشہ و دور الجمبار کہ امام کو پربردگار آدم نے کس کی اوٹ پر رکھا ہوئے کس چھتے کے نچے رکھا ہوئے دور جمبار کے پیچھے یہاں پر خود ہی جو لفظ ہے نا دور جمبار جمبار کا مطلب کیا ہے جمبار کا ایک منہ یہ ہے کہ تلافی کرنے ہوگا تلافی کا مطلب کیا ہے یعنی کمپنسیشن یعنی کوئی نقص آ جائے وہ اس کو آنے نہیں دے گا یعنی ذات امام کے اوپر ایک دور ہے کوئی امام کی ذات کو کوئی نقص دنیا کی دیاز سے نہیں آسکتا یعنی یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اگر امام رضاہ السلام پچھ چندے برس کے ہوتے اٹھ چندے برس کے ہوتے تو اب امام کہتے بھئی اب میری آنکھیں اس قابل نہیں کہ دکھائی دے سکیں مجھے اب مجھے سنائی نہیں دیتا تو میرے بیٹے سے کہو وہ مجھ آکا بتا دیا لکھ کر دو یہ نہیں ہو سکتا امام کی ذات میں معاشرے کے ساتھ کانٹیکٹ کے لحاظ سے خدا کے ساتھ کانٹیکٹ کے لحاظ سے کبھی کوئی نس نہیں آسکتا ہاں امام معصوم اگر بلکل بستر شہادت پر شاید کو اس کتاب کو دا اٹھا سکیں جسمالی لحاظ سے اشارہ کرے گا دنیا پر درسولہ کرسکتا تو یہ آپ امام کے بارے پر سمجھیں کہ روح امام کے اوپر کوئی حمدہ نہیں کرسکتا جادو کارکا رکھا ہے کہ جادو پڑھو اور امام رضا کے یہاں سے کٹ لگے خون دکھرنے لگے وہ یہ کام نہیں کرسکتا وہ ہی جادو پڑھ تنوار سے کٹ سکتا ہے امام کے بارے پر لیکن روح امام کو یہ کام نہیں ہو سکتا وہ بھی میرا آپ کو مثالیں لیں کہ یہ امین ہے کہ اچھالت اللہ آپ سمجھ جانے ہوگی ایک دور پڑھے وقت بتاتے اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسا اسی وجہ سے کہ کہ تمام چیزیں چلتی وہ آپ کی روح کے ذریعے چلتی ہے آپ کی علم کے ذریعے چلتی ہے جوایت ہے وقت ہو چکا ہے آپ کی جانت سے کہ اچھا خواتید کو اگر خواتید ہے تو بیش پر ختم ہوگیا اور کوئی پڑھ کے جانے چاہے بھی پڑھ جا سکتا ہے اور دوسری محمدہ نہ کر کے کہ تم کیوں پڑھ کے گئیں تو یہ کہ ہم مت کریں آزاد ہے ہم نے روایت ہے امام صلی اللہ علیہ السلام زہر دیا جا چکا ہے اور امام سے چندے پھٹے کی طاقت نہیں رہی ہے رابی آتا ہے کہتا ہے روتا ہے صاحب یہ دیکھ کے رسول ہی کرتا ہے کہتا ہے ہم نے رسول اللہ کچھ آخری نصیت کر دیا امام اس وقت نصیت کر رہے تھا امام نے نصیت کی اس وقت اس کو اور وہ نے ایک حداد سے پیچھا اس نے آئیت با یعنی کیا مطلب ہے یعنی روح باقی ہے اگر گولیا چندے کیوں ادھر 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 آپ اس سے کہا پھلا نا وہ خمس کے مادر پر خمس کیا تھا کہ بھائی بھی گولیا چندی مادر پر خمس کیا مجھے کیا ہے آپ مادر پر خمس کیا تو یہ سب چیزیں روح امام کی ہاں بولنے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریف ہو نہیں ہے کیونکہ بدد کب زور ہو چکا ہے سانس پھول نے یہ پرز کیا والا کہنا تو سہارے سے اٹھایا جا رہا ہے زہر پہل چکا ہے جسم ہے لیکن روح جو ہے اب اس سے بخواب پر ہے آخر ایک سوال کے جواب دے گئے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی آواز کو سو دے گئے تو یہ ایباب کا بخواب جو اس سے وائے کی طالب ہے تو روح بجروح پر ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم